مانڈل اور ادھاکارہ صحیفہ جبار نے انکشاف کیا ہے کہ ایک وقت تھا جب ڈپریشن کی وجہ سے ان کے دل کی دھڑکن انتہائی کم ہو چکی تھی اور وہ دوران سفر فضائی بیزبانوں کو بتا دیتی تھی کہ اگر وہ بے ہوش ہو جائیں تو ایسا نہ سمجھا جائے کہ وہ مر گئیں ڈپریشن اور زہنی مسائل پر بات کرتے ہوئے جذباتی ہونے کی صحیفہ جبار کی ویڈیو وائرل ہو گئی جس میں وہ بتاتی دکھائی دیتی ہے کہ ایک وقت میں وہ یوبیاں تیز گولیاں تک کھا جاتی تھی صحیفہ جبار نے انٹرویو کے دوران انکشاف کیا کہ دراصل وہ دوہزار تیرہ سے ڈپریشن کا شکار تھی لیکن انہیں اسے سمجھنے میں وقت لگا انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق متوسط تپٹے سے ہے اور ان کے خاندان کے لوگ زیادہ تعلیم یافتہ اور چیزوں کو سمجھنے والے نہیں وہ خاندانی زمیدار لوگ ہیں جن کا طرز زندگی ہی مختلف ہوتا ہے اس لیے انہیں اپنے زہنی مسائل کو سمجھنے میں بھی وقت لگا ادھکارہ کے مطابق دوہزار تیرہ سے انہیں وقتاً فوقتاً ڈپریشن کے دورے پڑتے تھے لیکن وہ انہیں سمجھنے سے قاسر تھی لیکن جب ان کا ڈپریشن شدید ہو گیا تو ان سے سبر نہ ہوا اور انہوں نے اس پر بات کرنا شروع کی ان کا مزید کہنا تھا کہ آخری چند سال ان کے اتہائی برے گزرے وہ شدید ڈپریشن کا شکار رہیں جبکہ اتفاق سے انہیں چند تھرابسٹ بھی اچھی نہیں ملی جس وجہ سے وہ مزید الجن کا شکار ہوئیں انہوں نے بتایا کہ ان کا ڈپریشن اس قدر سنگین ہو چکا تھا کہ والدین اور شوہر بھی ان کی مدد نہیں کر پا رہے تھے اور انہیں بھی یہ احساس تک نہیں تھا کہ کوئی ان کے لیے پریشان رہتا ہے انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ جب ایک بار انہیں ڈپریشن کا اٹیک ہوا تو علیہ الصبح انہوں نے بیرون ملک رہش پذیر والدہ کو فون کر کے کہا کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بیٹی چھٹی منزل سے چھلانگ لگا کر خود کشینا کرے تو وہ جل پاکستان آئیں صحیفہ جببار کا کہنا تھا کہ ان کے فون پر والدہ اگلے دن پاکستان آئیں لیکن وہ بھی ان کی حالت دیکھ کر بھی باہر ہو گئیں اور کچھ دن بعد ان کی والد کو بلایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی اور بیوی خود کشینا کریں تو وہ پاکستان آئیں اداکارہ کا کہنا تھا کہ شدید ڈپریشن کی وجہ سے ان کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی اور ان کے دل کی دھڑکن فی منٹ تیس سے بھی کم ہو جاتی تھی جس وجہ سے انہیں شدید تکلیف ہوتی تھی صحیفہ جببار نے بتایا کہ ایک بار کینیڈا جاتے وقت انہوں نے فضائی مزبانوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کے دل کی دھڑکن فی منٹ تیس سے بھی کم ہو جاتی ہے اور اگر ایسا ہو جائے تو ایسا نہ سمجھا جائے کہ اداکارہ مر گئیں ان کا کہنا تھا کہ ایک وقت تھا جب وہ ڈپریشن سے بچاؤ کی یومیاں بیس سے تیس گولیاں تک کھاتی تھی جبکہ ڈپریشن سے بچنے کے لیے انہوں نے پانچ وقت کی نماز تحجد اور تلاوت قرآن پاک بھی کی بھی لیکن اس سے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہ ہوا ان کے مطابق دین سے دوری کی وجہ سے ڈپریشن نہیں ہوتا اور نہ ہی دین کے قریب آنے سے اس بیماری کا خاتمہ ہوتا ہے یہ ایک بیماری ہے جسے علاج کی ضرورت ہوتی ہے صحیفہ جببار کا کہنا تھا کہ اب ان کی زہری صحت ماضی کے مقابلے میں بہتر ہے لیکن اب بھی انہیں ڈپریشن سے نکلنے میں وقت لگے گا اور اداکارہ زہری مسائل پر بات کرنے کے دوران عبدیدہ ہو گئیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا